السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن ناظرین ٹائٹینک جہاز کی باقیات دیکھنے کے لیے ایک عبدوز جو ہے وہ سمندر میں گئی اور اب وہ جو لا عبدوز ہے وہ ٹائٹین وہ سمندر میں لا پتہ ہو گئی ہے اس عبدوز کا کہیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ عبدوز کہاں گئی کیا ہوا اس عبدوز کے ساتھ کیا ایسا واقعہ جب آپ سے ہم اسے ویلاغ میں ڈسکس کریں گے اس بارے میں کہ یہ تمام تر صورتحال ہے کیا یہ تمام کہانی ہے کیا اب جو سمندر میں ٹوٹل باون عبدوز امریکی غرق ہوئی ہیں جن کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں لگا کبھی تو ہمارے خیال سے کہیں یہ ٹائٹین عبدوز جو ہے یہ ان میں شامل نہ ہو جائے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں آج تک کا اس عبدوز کے اندر آکسیجن موجود تھا اس میں ٹوٹل پانچ افراد شامل ہیں اور آج کے دن تک جو اس میں آکسیجن موجود ہے اگر اس کا آکسیجن ختم ہو جاتا ہے سمندر کی اس گہرائیوں میں تو جو پانچ لوگ اس میں موجود ہیں ان کا کیا بنے گا مطلب کہ آپ دیکھیں وہ لوگ اپنے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے گئے تھے ٹائٹینک جہاز کی باقیات دیکھنے کے لیے مطلب کہ ایک سو گیارہ بارہ سال پہلے ٹائٹینک تباہ ہوا تھا سمندر کی گہرائیوں میں جا کر غرق ہو گیا تھا اس کے دعوے بہت بڑے تھے اس نے کہا تھا کہ میرا جہاز ڈوب نہیں سکتا لیکن اللہ پاک کی ذات جسیس کو تہس نہس کرنے آئے تو کہتے ہیں کہ خدا کی جو لاتی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے تو ٹائٹینک کے مالک نے اس چیز کا دعویٰ کیا اور اللہ پاک نے اس کو ٹائٹینک کو نست و نابود کر دی ہے جو کتنا جدید ترس کا جہاز ایک سو بارہ گیارہ سال پہلے بنایا گیا تھا وہ جہاز نست و نابود ہو گیا اب اس کی باقیات دیکھنے کے لئے یہ ٹائٹین جو ہے سمبرین یہ سطح سمندر سے نیچے گئی ہے تو اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا اچھا اس عبدوز میں جو ہے ستتر سال کے جو پال ہنری ہیں جو سنتیس بار ٹائٹینک کے باقیات کے اوپر مشاہدہ کر چکے ہیں اور ان کو مسٹر ٹائٹینک کا خطاب بھی ملا ہے کیونکہ دیکھیں ترٹی سیمون ٹائمز وہ جو تھے وہ ٹائٹینک کے باقیات کا مشاہدہ کر چکے ہیں ریسرچ کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ٹائٹینک کو اوبزرف کیا جا کے ان کو اس بارے میں اتنا علم تھا اب وہ اٹھتیسویں بار جو تھے مشاہدہ کرنے کے دلے جا رہے تھے اور جو عبدوز تھی وہ اتوار کے روز کینیڈا کے ایک جزیرہ ہے نیو فاؤنڈ لینڈ وہاں سے یہ عبدوز نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا اور تقریبا کوئی میرے خیال سے پونے دو گھنٹے ایک گھنٹے پہ تالیس منٹ بعد جو ہے اس عبدوز کا جو رابطہ تھا وہ منکتہ ہو گیا تھا مطلب کہ عبدوز نے جیسے اپنی سفر کا آغاز کیا پونے دو گھنٹے بعد کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ عبدوز کہاں ہیں اور جو یہ ہے کینیڈا کا جزیرہ فاؤنڈ لینڈ اس سے تقریبا کوئی چھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ موجود ہے یعنی کہ فلوریڈا کا نیو فاؤنڈ لینڈ جو ہے وہاں سے لے کے اور تقریبا کوئی چھ سو کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جس کے درمیان میں چھ سو کلومیٹر پہنچ کر اس کا ٹائٹینک جہاز کا ملبہ پڑا ہوا ہے اب یہ وہ گئے تھے اور مزے کی بات کہیں یا افسوسناک بات کہیں یا حیران کن بات کہیں کہ اس عابدوز میں دو پاکستانی بزنس ٹائکون موجود تھے اور آپ کو ایک بات جو انٹرسٹنگ ہے یہ بتاؤں کہ اس کا جو ہے ٹکٹ عابدوز کا آپ کہہ لیں کہ ٹکٹ کرایا وہ پانس لاکھ ڈالر ایک بندے کا تھا یعنی جو بزنس ٹائکون گئے تھے سہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان اس میں بیٹھے ہوئے تھے عابدوز میں تو یعنی کہ دس لاکھ ڈالر خرچ کر کے وہ اس عابدوز میں گئے تھے اور یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک انٹرینمنٹ کا سفر تھا ایڈونجر کرنے گئے تھے وہ لوگ کہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے اور وہ اپنی طرح سے انجوائے کرنے گئے تھے کہ کسی کیا پتا تھا کہ اس عابدوز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے خیر ابھی تک امید ہے امید پر دنیا بھی قائم ہے لیکن ابھی تک یہ اچھے کی امید کی جا سکتے ہیں کہ اس عابدوز کا پتا لگ سکتا ہے لیکن اثار جو ہیں وہ بڑے خطرناک لگ رہے ہیں کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سطح سمندر سے نیچے چلے گئے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں تیہ میں چلے گئے ہیں ان کا جو ہے بچنے کے چانس وہ ایک فیصد سے کم ہے مطلب کہ کوئی بچنے کا امکان انہیں نظر نہیں آرہا کیونکہ جو سمندر کی تیہ ہے اس میں پریشر جو ہے وہ چار سو گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ پریشر سمندر کی تیہ میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے کی کانچ کی چھت ہو تو اس پر جب چار سو گناہ پریشر دباؤ ہوگا تو اس کی کرچی کرچی ہو جائیں گی اس کی چھت کی اب وہ چھت جب کرچی کرچی ہو جائے گی تو اتنا پریشر ہوگا تو سمندر کی تیہ میں بھی جا کر چار سو گناہ زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس پر عابدوز میں کتنا پریشر آئے گا اب دوسری طرف یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو عبدوز ہے یہ کہیں اوشن ٹرنچ میں تو نہیں چلی گئی اوشن ٹرنچ ایسی جگہ ہے سمندر کی تہہوں میں ایک الگی تہہ جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا سمجھے ابھی تک اس لوگ اس کا یہ جتنے ماہرین ہیں ریسرچرز ہیں سائزدان ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجیز دنیا میں آ چکی ہیں امریکہ کے پاس چائنہ کے پاس لیکن اوشن ٹرنچ کا کوئی بھی نہیں ابھی تک پتا لگا سکا کہ وہ کیا چیز ہے سمندر کی ایسی کون سی بول بلئی ہیں کیا وہاں پر ایسی جاندار مخلوق اللہ پاک کی پائی جاتی ہیں یا وہاں پر کیس قسم کا اندھیرہ ہے کہ اوشن ٹرنچ تک آج تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی اس کے راز سے پردہ اٹھا سکا ہے کہ کیا چیز ہے اگر اس سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر آپ دوست بجلی سے محروم ہو گئی ہو تو ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہوں گے یعنی کہ اگر آپ دوست کی بجلی خراب ہو گئی اور وہ بجلی سے محروم ہو گئی ہو گی تو جو آپ دوست میں پانچ لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور میرے خیال سے اتنی وہ لگجری جس کا پانچ لاکھ ڈالر کرایا ہوگا تو وہ کتنی لگجری آپ دوست ہوگی میرے خیال سے تو وہ اپنے اندر ایک محل نمہ ہوگی جس کا پانچ لاک ڈالر کرایا ہوگا اور اس میں اتنی سہولیات ہوں گی کہ میرے خیال سے بہت مشکل ہے کہ جو مسافر اس میں گئے ہیں وہ اپنے ساتھ جیکٹ سے یا اس طرح کے کوئی سمان ساتھ لے کے گئے ہو کہ ان کو یہ امکانات ہوں مطلب کہ وہ اپنی طرف سے تو یہ سوچ کر نہیں گئے تھے کہ ہم جائیں گے اور سمندر کی اس تہہ میں اس خطرناک واقعے میں پھر جائیں گے ان کو تو یہ تھا کہ ہم یہ ایڈوینجر کر کے آئیں گے اپنے عزیز و اقارب کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ ہم لوگ گئے تھے جی ملبہ دیکھ کے آئے تھے ٹائٹینک کا اور یہ واقعہ پیش آ گیا انفورشنٹلی درمیان میں خیر کہتے کہ اگر ٹائٹین جو ہے وہ سمندر کی سطح پر آ بھی گئی تو دروازے چونکہ صرف باہر سے کھلتے ہیں اس سمرین کے تو اس لیے اندر بیٹھے لوگوں کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ جب تک وہ اپنی سائل تک نہیں پہنچے گی آپ دوستو جو اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اندر فسو کے ہیں اور پانچ لاکھ ڈالر لگا کر آپ دیکھیں کہ پاکستانی جو گئے ہیں وہ ایڈوینچر کرنے کے لئے گئے تھے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح لاکھ روپے لگا کے یونان سے جو کشتی میں سوار پاکستانی جا رہے تھے اب اس میں دو الگ باتیں ہیں پیسے انہوں نے بھی خرچ کیے پانچ لاکھ ڈالر اور پیسے ان لوگوں نے بھی لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے وہ بھی پچیس پچیس تیسیس لاکھ دے کے اور ڈنکی مار کے جا رہے تھے صرف کہانی میں جو تبدیلی ہے اس کا رخ یہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لئے جا رہے تھے اور یہ جو پانچ لاکھ ڈالر خرچ کر کے گئے ہیں ان کو ان کی تقدیر وہاں تک لے کے گئی ہے لے کے دونوں کو تقدیر ہی گئی لیکن یہ تھا کہ جو وہ لوگ تھے وہ غریب گاؤں سے گئے تھے ان کو یہ تھا کہ ہم جا کہ پیسہ کمائیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ ہم بھی اس لیول پر آئیں ایک بزنس من بن جائیں یا ایک کوئی نہ کوئی کمپنی بنا لیں یا پیسہ کمالیں کہ اپنے گھر والوں کو سہولیہ دے سکے اور جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اس کہانی میں یہ رخ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ پانچ لاکھ ڈالر لگا کر ایک ایڈونجر کرنے گئے ایک انٹرٹینمنٹ کے لئے اپنی گئے تھے تو مطلب کے کہانیاں دو ہیں اور سبب ان کا ایک یہ پانی ٹھیک ہے باقی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس آپ دوست کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے سب کی جو نظریں ہیں وہ اس ٹائم پر آپ دوست کی جانے بھی ہیں کہ اللہ پاک خیر والے معاملات کرے اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازہ دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان